اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس درس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اسے شروع کرنے سے پہلے درس نمبر چونسٹھ اور خاص طور پر پینسٹھ کو ضرور ریوائز کر لیں اس کے بعد پھر آپ کو اس کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ افعال صحیح میں سلاسی مزید فیہی کو اوورال پڑھنے کے بعد اب ہم ایک ایک کر کے سلاسی مزید فیہی کے باپ کو دیکھیں گے آج ہم باپ افعال پڑھیں گے اور اس میں دیکھیں کہ فیل کے تین حروف کے علاوہ اس میں مزید ایک حرف کا اضافہ ہوا ہے اور یہ ہے حمزہ حمزہ تلقت اس کا ماضی ہے افعالہ اس کا مدارہ ہے یفعیلو اور جو اس کا باپ ہوگا وہی اس کا مستر ہے مستر وربل ناؤن ہوتا ہے مستر یعنی کہ وربل ناؤن تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے افعالن 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 لیکن کسی بھی مستر کو جب ہم ماضی اور مدارے کی سیگے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کے بعد مستر نصب کی حالت میں لکھا جاتا ہے تو اس طرح سے پھر ہم کہیں گے باب افعال یعنی اس میں کیا ہے افعالا یفعیلو افعالن اور ان سب کی گردانیں جو ہیں مزید فیہی کی سلاسی مجرد کے پیٹرن پر ہی بنتی ہیں ہم ان کی تفصیل کر چکے ہیں آئیے آج ہم گردانوں سے شروع کرتے ہیں اور پھر ان کو قرآنی اگزمپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ماضی معروف کی گردان پہلا سی گیا اس کا افعالا تو وہاں سے سلاسی مجرد کی ہی طرح بنے گا افعالا افعالو افعالت افعالتا افعالنا افعالتا افعالتما افعالتما افعالتی افعالتما افعالتن افعالتو افعالنا اس میں کچھ بھی مزید سمائن کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی بلکل اسی پیٹرن پر ہے دیکھیں اس کی ماضی کی گردان کی ایک اگزمپل دیکھتے ہیں خارجہ سے ہم نے بنایا افعالا کے پیٹرن پر افعالتا خارجہ وہ نکلا افعالتا اس نے نکالا باقی اگزمپل بھی آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا اب ہم مدارے کی گردان بناتے ہیں جیسے یہ دیکھیں چونکہ چار حروف ہیں جس کی وجہ سے علامہ مدارے کی اوپر دمہ لگے گا این کلمہ کے نیچے کسرہ ہوگا اور لام کلمہ کے اوپر دمہ ہوگا تو یہ بن گیا یو افعالو اب اس کو پڑھنے میں دکت ہوتی ہے آپ یہ اس کو دیکھیں اریجنل گردان اس طرح سے ہے لیکن پڑھنے کی آسانی کے لیے تو مدارے معروف کی گردان اس طرح سے بن جائے گی بلکل ساسی مجالت کی طرح ہے اور پھر اب ہم مجہول کی گردان دیکھ لیتے ہیں او ای ہم نے اس میں کہا تھا تو اس میں کیا کہا تھا او ای آ اب یہ ہے اسی طرح سے ہی ہوگا اوف الہ اوف الہ اوف الو اوف الہ اوف الہ اوف الہ اوف الہ اور یہاں پر اسی طرح سے اوف الہ پھر اسی کو کنٹینیو کریں گے سکون آگیا جب یہاں پر اوف الہ اوف الہ مدارہ مجھول کی گردان دیکھتے ہیں اس میں ہم نے سلاسی مجالت میں کہا تھا کیا آواز نکالی تھی ہم نے اوہ اور پھر ہم نے مزید سی ہی کے مجھول کے لیے کیا نکالا تھا اوہ وایکنگ بوڑ کی طرح تو یہاں پر تو مزید حرف اتما نہیں ہے ایک ہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ہو جائے گا یہاں پہ یہ اچھا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے یہاں پہ نوٹ کریں سلاسی مجرد کے مدار مجھول میں بھی یوف علو آتا ہے اور سلاسی مزید فیہی کے مدار مجھول میں بھی یوف علو آتا ہے کیونکہ یہاں پر ابھی علف اندر ہڈن ہے یہاں پر آپ دو اگزمپلز دیکھیں نازلہ سے انزلہ یمزلو اور ماضی مجھول میں انزلہ اور مدار مجھول میں یمزلو اسی طرح سے خار آ جانے دیکھیں آخر جا یخرجو اخری جا یخرجو مجمید ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے گردان سمجھ میں آگئی ہوگی اب یہ فیل مدارے کی گردان ہے اس میں سے اب ہم فیل عمر بنائیں گے تو وہ حاضر کے سیگوں سے ہی بنے گا ان چھے سیگوں سے تو اس میں کیا ہوتا ہے علامت مدارے ہٹا دیتے ہیں اور مدارے کو مجزوم کر دیتے ہیں اور اب یہاں پر کھل کے یہ یہاں پہ توفیلو کا مطلب ہے جب ہم اس کو کھولیں گے تو یہ اس طرح سے ہے علامت مدارے مدارے کو مجزوم کیا علامت مدارے ہٹا دیا تو پیچھے کیا رہ گیا افعل تو یہ بن جائے گا افعل افلا افلو افلی افلا افلنا تو یہ فیل عمر ہو گیا فیل نہیں میں لائل نہیں میں آپ دیکھیں فیل مدارے حاضر کی سیگے سے فیل مدارے کو مجزوم کیا اس سے پہلے لا لگا دیا تو یہ گردان اس کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اسی طرح سے لام عمر میں دیکھیں ہم نے غائب اور متقلم کے سیگے میں استعمال کریں گے لی فیل مدارے کو مجزوم کیا اور لام عمر لگایا اور یہ گردان اس طرح سے کمپلیٹ ہو گئی اب یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل دیا ہے اس کے مادہ کو دیکھتے ہوئے آپ باپ افعال کا فیل ماضی بنائیں فیل مدارے فیل عمر فیل نہیں اور باپ کا نام دیکھتے ہیں یہاں پر جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں تو اپنی آنسرز ابلے پیش پہ چیک کر لیں آپ اپنی آنسرز بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں پلاسیس کے علاوہ ان کے میننگز بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسم الفائل دیکھتے ہیں مزید فیحی میں جیسے کہ بتایا تھا آپ پڑھ چکے ہیں کہ مزید فیحی میں اسم الفائل بنانے کے لئے ہم مدارے کا پہلا سیگا لیتے ہیں اور علامت مدارے کو ہٹا کر ہم مون لگاتے ہیں اس کے آئین کلمہ کے نیچے کسرہ لگاتے ہیں اگر کسرہ نہ ہو تو اور لام کلمہ کے اوپر تنمیل لگا دیتے ہیں اور اسم الفائل سے اسم المفہول میں معمولی سفرک ہے کہ وہاں پر آئین کلمہ کے اوپر فتح ہوتا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں باب افالون میں اسم الفائل اسی طرح سے ہی بنے گا سلاسی مجلد کی طرح ہی سٹائل اس کا وہی ہوگا مذکر اور مونس اور ان میں حالت رفع حالت نصب اور حالت جار ہوگی اس مفہول کی گردان بھی مفہولون کے پیٹرن پر بنے گی اور یہاں پر بھی سارہ آپ کو دکھا دیا ہے سلاسی مزید تھی ہی اب باب کی بہت سی خصوصیات ہیں ہم ہر باب کی سب سے اہم خصوصیات یا اہم خصوصیات کا یہ مطالعہ کریں گے اس لیول پر دیکھیں باب افال کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ لازم افال کو متعددی بناتا ہے اس کو یہ دیکھیں جیسے یہ فیر لازم ہے اس سے متعددی کیسے بناتا ہے سلاسی مجرد کا ایک فیل تھا نازلہ دارہ باب آپ میں سے ہے نازلہ وہ اترا تو اب یہ لازم ہے یعنی وہ نازل ہوا وہ اترا آپ کو پتہ ہے کہ لازم کیا ہے جس میں مفہول نہ ہو متعددی کیا ہے جس میں مفہول ہو تو یہ فیل لازم ہے اب جب ہم نے اس کو اس باپ میں کیا تو یہ ہو گیا نازلہ سے انزلہ اس کے میننگز یہ ہو جائیں گے اس نے اتارا تو یہ متعددی بن گیا اس نے اتارے کسی کو تو اتارا ہوگا تو اس لیے یہ فیل متعددی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیل لازم کو متعددی بناتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ فیل کے یکبارگی ہونے کا بھی مفہول دیتا ہے جیسے یہ تھا نازلا وہ نازل ہوا تو انزلا اس نے نازل کیا اب یہ جو بھی کوئی کام کر رہا ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے یعنی اس نے ایک ہی دفعہ پر نازل کر دیا اس نے ایک ہی دفعہ اتارا اس نے ایک ہی دفعہ نازل کر دیا جو بھی کوئی کام کیا ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ فیل متدی سے ڈبل متدی بناتا ہے یعنی یہ متدی در متدی جیسے سلاسی مجرد میں یہ متدی فعل ہے سامیل مدرس القرآن استاد نے قرآن سنا اب جب ہم نے اس کو اس باپ میں کیا تو یہ ہو گیا اسماعت طلاب المدرس القرآن طلبہ نے استاد کو قرآن سنایا تو یعنی یہ ڈبل متدی ہو گیا اس میں دو مفہول آگے بہت کم مرتبہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سم ٹائمز کسی متدی فعل کو لازم بھی بناتا ہے جیسے یہ حامیدہ تھا سلاسی مجرد کا ہے اس نے تعریف کی افعالہ میں کیا تو یہ ہو گیا احمدہ وہ قابل تعریف ہوا تو اب یہ لازم بن گیا یہ متدی تھا یہ لازم ہو گیا چلیں باب افعال کے ہم سب سے اہم خصوصیت کے مطالعہ کرتے ہیں اس کو قرآنی ایگزیمپل سے دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ تھا نزلہ اور یہ انزلہ تو ان کے روٹ لیٹرز یہی ہیں دونوں کے اور نزلہ تھا وہ نازل ہوا وہ اترا انزلہ اس نے اتارا اس نے نازل کیا تو یہ ایک جمپل دیکھیں سورہ قدر کی آیت نمبر یہ کہہ انہا انزلنہو فی لیلت القدر انزلنہ جو ہے یہ افعالنہ کے وزن پر آیا ہے نازل کیا ہم نے دوسری ایک جمپل دیکھیں سورہ جاسیہ میں اس آیت میں جیسے فرس کریں ماضی مجرد میں تھا خارجہ تو اس کا مدارہ تھا یاکھرو جو تو جب ہم اسے اس باب میں لے آئیں گے تو یہ ہو جائے گا آخرجہ مدارہ ہو جائے گا یکھری جو اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہ ہے یکھرا جونہ یعنی یہ غائب مذکر جمع ہے یا کہہ لیں کہ جمع مذکر غائب ہے وہ سب نکالے جائیں گے لا یکھرا جونہ وہ سب نہیں نکالے جائیں گے سیم روپ لیٹرز میں ایک آیت یہ دیکھیں سورہ البکرہ کی یہاں پر ہے یکھری جو یکھری جو ہم یکھری جو جو ہے یہ یفئی لو کے وزن پر ہے وہ نکالتا ہے ہم انہیں یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے یہاں پر ہے یکھری جونہ یہ یفئی لو کے وزن پر ہے غائب مذکر جمع یا جمع مذکر غائب وہ سب نکالتے ہیں یکھری جونہ وہ سب نکالتے ہیں کوئی بھی فیل لازم سے متعدی بن جاتا ہے جب ہم اس کو اس باپ میں لے کر آتی ہیں یہاں پر سورہ فیل میں دیکھیں افعلا کے وزن پر ہے ارسلہ یہ اس کی روپ لیٹرز ہیں اس ایک مذکر نے بھیجے سورہ نبا میں دیکھیں اس آیت میں انظرنا یہ افعلنا کے وزن پر ہے یہ اس کی روپ لیٹرز ہیں تو یہ ہوگا ڈرائیہ ہم نے متقلم جمع ہے یہ یہاں پہ دیکھیں سورہ فاتحہ میں انعمتا یہ افعلتا کے وزن پر ہے یعنی افعلتا کیا کون سا سیگا بنے گا آپ یہ کہہ لیں کہ حاضر مذکر واحد یا واحد مذکر حاضر یہی سے بھی آپ پیٹرنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں انعم کیا تو نے یہ اس کے روپ لیٹرز ہیں اسی طرح یہاں پر بھی ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ انعمتو ہے یعنی یہ افعلتو کے وزن پر ہے انعم کیا میں نے متقلم واحد ہے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فیل امر ہے کون سے والا اب میں نہیں بتاؤں گی یہ پیشلا ہے پیچھے سے یاد کریں یہ کون سا فیل ہے ابھی ہم اس کو ٹچ نہیں کرتے آگے چلتے ہیں ماضی کو قد کسی اس سے پہلے قد لے کر آیا گیا یہ افعلہ کے وزن پر ہے افلہ قد افلہ الممنون یقیناً فلا پاگے ایمان مالے یہ اس کے روپ لیٹرز ہیں سورہ اراف میں دیکھیں حیسائیت میں کم جو ہے یہ مفعول میں آگے اس کو چھوڑ دیں اب غلط جو ہے یہ افعلتو کے وزن پر ہے افعلتو کیا بنے گا ماضی متقلم باہر یہ اس کے روپ لیٹرز ہیں انچاد یہ میں نے سورہ بکرہ میں دیکھیں یون فکونا اس وزن پر ہے یوفی لونہ یعنی مدارے مذکر جمع یہ اس کے روپ لیٹرز ہیں وہ سب خرچ کرتے ہیں یہ یوپی نونہ اور یوکی مونہ بھی اسی فعل میں سے ہیں لیکن چونکہ اس میں صحیح غیر صحیح حروف ہیں جس کی وجہ سے ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں انفق تم یہ نفقہ کے اس کے روپ لیٹرز ہیں نوم آف اور تام اور یہ افعلتو کے وزن پر ہے افعلتو کیا بنے گا ماضی حاضر مذکر جمع تم سب مذکر نے خرچ کیا ماضی اور مدارے معروف کو دیکھنے کے بعد اب ہمیں مجھول کی کچھ اگزمپلز دیکھتے ہیں کہاں پہ دیکھیں سنرہ راف کی آیت نمبر دو میں ہے انزلا انزلا کا ماضی مجھول بنا انزلا یعنی افعلہ کا ماضی مجھول افعلہ تو انزلا افعلہ کے وزن پر ہے نازل کی گئی نازل کیا گیا روٹ لیٹرز ہوئی ہوں گے نونزا لام انزلا او ای یہاں سورہ بکرہ کی آیت نمبر چار میں دیکھیں انزلا انزلا یہ بھی ماضی مجھول ہے یہاں پہ دیکھیں یہ یہ باب بہت زیادہ استعمال ہوا یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یوکمی نونہ یوکی نونہ یہ کیا ہے یہ بھی یہی باب ہے لیکن چونکہ اس کے روٹ لیٹرز میں غیر سے ہی حروف ہیں سورہ بکرہ کی عیسائیت میں دیکھیں اوشری بو اور یہ اوفیلو کے پیٹرن پر ہے ماضی مجھول میں یعنی اوفیلو کونسا سیگا بنتا ہے خائم مذکر جمع اوشری بو وہ سب پلا دیئے گے مجھول کے بعد آئیں اب ہم فیل عمر کی کچھ ایکزمپلز دیکھیں سورہ البکرہ میں دیکھیں آکسینو یہ افئلو کے پیٹرن پر ہے تم سب احسان کرو یہاں پہ دیکھیں سورہ عراف کی اس ایکزمپل میں یہ افئل کے وزن پر ہے ارسل تم بیج دو سورہ نمل کی اس آیت میں دیکھیں آوزی توفیق دے ادخل داخل کر بنی اسرائیل کی اس آیت میں دیکھیں آدخل داخل کر آخرج نکال اس کے روپ لیٹرز میں دال خا اور لام آتا ہے اس کے روپ لیٹرز میں خا را اور جیم آتا ہے فیل عمر کرنے کے بعد اب سورہ البکرہ میں اس ایکزمپل کو دیکھیں انزر تھا یہ افعل تھا کے وزن پر ہے یہاں پر دیکھیں ہم کو چھوڑ دیں لم تنزر ویسے یہ یہ ہے تنزیرو تفئلو کے پیٹرن پر لیکن جب ہم نے اس کو اس سے پہلے لم لگا تو یہ مجزوم ہو گیا یہ ہو گیا تنزیرو یعنی تفئل سورہ احضاب میں اسم الفائل کی ایکزمپل دیکھیں المسلمینہ یہ دیکھیں ماضی تھا اسلامہ وہاں سے مدارے بنا یسلمون یہاں سے ہم نے اسم فائل بنایا تو وہ ہو گیا مسلمون مسلمون سے مسلمینہ بنا رہے ہیں تو وہ حالتیں نصب میں چلا جائے گا جمع کے سیغے میں مسلمینہ کیونکہ انہ لگاوے پیچھے تو جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالتیں نصب میں ہیں یعنی یہ منصوب ہے سورہ الفت کی آیت نمبر پانچ میں مزید اسم الفائل دیکھیں یہاں سے آپ کو سمجھا جائے گی اس کی اسی کی اگلی آیت میں اسم الفائل مشرکینہ مشرکاتی تائم کی قلت کی وجہ سے اب فردر آیات کا انیلیسس نہیں میں کر رہی لیکن یہ سارا میں نے یہاں پر لکھ دی ہے اور آپ پلیز ان کو گو تھروں ہو جائیں خود سے ابلی لسن تک کیلئے اجازت دیجی اللہ تلاہم سکھا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی